ہم یہ جو کہتے ہیں اسلام علیکم اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم مسلمان کا تحیت تو اس میں اس کے معنی پر غور کریں تو ہم اس کو زمانت دے رہے ہوتے ہیں اسلام علیکم تیرے اوپر سلام دیو تو ہم اپنی جانب سے اسے زمانت دیتے ہیں میرے بھائی میری جان سے میری طرف سے تیری عزت تیری جان تیری عبرو سلامت ہے اب میری جانب سے تو پریشان نہیں ہونا میں تجھے سلامتی کی زمانت دیتا ہوں اور وہ آگے سے کہا گیا تبا علیکم السلام میرے بھائی پھر میری جانب سے بھی طرح سب کچھ محفوظ ہے اگر سلام کا مفہوم اچھی طرح ہماری روحوں میں اتر جائے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جس کو السلام علیکم کہہ دیں پھر اس سے ہم دھوکہ کریں یا اس کی عبرو پہ حملہ آور ہوں یا اس کے مال پہ حملہ آور ہوں جب السلام علیکم کہہ دیا چونکہ جو ہمیں لفظ بولنے کے لئے کہا گئے ہیں اس کے پیچھے فلسپہ لفظ ہوگا السلام علیکم یہ تحییت المسلم ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ہم نے زمانت دے دی بات ختم اب جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ ہے لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہوں گے پھر سلام نے لیا ہم نے منافقت کی موسیقی